شکر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک سعاد اور ایک ایک لمحہ قبول فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا ذکر اہل ایمان کے لیے تسکین کا سبب ہے حضرت شیخ مہدی الفاسی متالع المسررات شرع دلال الخیرات میں لکھتے ہیں کہ آقا کریم کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور تسکین نہ پہنچے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ یہ ملاد کر رہے ہو کہاں لکھا ہوا ہے لکھے ہوئے کہ کمی نہیں ہمارے علامات علائل کی امبار لگا دیتے ہیں لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر محبوب کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ بات پھولوں کی چھڑی ہو اور بل بل کہے لکھا کہاں ہے کبھی سنا ہے کہ بات شمہ کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو اور یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا تذکرہ چھیڑ دے امام شافی کہتے ہیں میرے محبوب کی باتیں چھیڑو میرے ممدو کا تذکرہ کرو میرے محبوب کی باتیں ایسی کسطوری ہے تم جون جون سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتے چلی جائے تو یہ ذکر ایسا ہے کوئی میں نئی بات آپ کو نہیں سنانے لگا اور آپ سے مجھ سے قبل جو بھی آپ نے سنا کوئی بھی نئی بات نہیں تھی آپ سنتے آئے ہیں لیکن یہ چاشنی ہے ذکر رسول کے کہ ہر بار لطف نیا ہوتا ہے کیفیت نہیں ہوتی ہے اور یہ حضور کے ذکر کا نور ہے جو آپ کو سر شام سے اس وقت تک نصیب ہو رہا ہے اور حضور کے آنے پر مسررتوں کا اظہار کرنا یہ ہمارے اوپر بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کی صورت میں ہمارے اوپر بڑا کرم کیا شیخ کہتے ہیں الانبیاء کلہم الى امم اتیتن ونبینا لنا حدیتن والعطیت للمحتاجین والحدیت للمحبوبین کہا سارے نبی امتوں کی طرف اللہ کا عطیہ ہے ہمارے نبی ہمارے لیے اللہ کا حدیعہ ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جو عطیہ ہیں وہ محتاجوں کو دیے جاتے ہیں اور حدیعہ محبوبوں کو دیے جاتے ہیں تو گویا اس نے حضور کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَكَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيْهِمْ رَسُولَهُ یہ ہمارے کتبات جوشِ خطابت میں کہا جاتے ہیں کہ اللہ نے احسان کیوں جتلایا اس لیے کہ اس نے اپنا محبوب دے دیا میں کہتا ہوں محبوب نہیں دیا اس نے رسول کا لفظ ہے یہاں جو حضور کی محبوبیت ہے وہ عطا تو ہوئی لوگوں کو حضور کی شان محبوبیت کے ساتھ جلوہ گر ہوئے لیکن حضور کا سارا حسن لوگوں کی نظروں سے چھپا کرتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلی علی رحمہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دیلی سے روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا ابن ماجہ میں چھے طرق سے روایت میں دیئے اور پھر جس نے حضور کو دیکھا حضور کست اور مرزی سے اس کے خواب میں آئے اور تیسری بات کے جو حضور نے خواب میں عطا کیا وہ محض گمان اور خیال نہیں حقیقت ہے اور چوتھی بات امام بخاری نے روایت میں قل کی ہے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا شارحین لکھتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے میں بخت جاگے ہوتے ہیں خواب میں لیکن بیداری میں وہ مقدر نہیں اپنے خفتہ بیدار پاتا تو یہ کیا ہوا کہ وہ جاگتے بھی دیکھ لے گا تو علماء کہتے ہیں شارحین کہتے ہیں حدیث اپنے جگہ پہ درست ہے ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا نظر کے وقت روخ محبوب سامنے ہوگا اور ظہوری صاحب لکھتے ہیں کہ سوکھا نکلے سا ظہوری جو ایک لما مکھ تیرا ہے اگر اس وقت حضور نظر آگئے حضور کا دیدار ہو گیا تو اور چاہیے بھی کیا تو یہ چار چیزیں رہن میں رکھیں جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا فَإِنَّ شَيْطَانَ لَا يَتَمَسْسَلُ بِ اور دوسرا قصد سے آئے تیسرا جو عطا کیا وہ حقیقت میں اور چوتھی بات کے جس کو خواب میں زیارت کا شرف بخشا اس کو عالم بیداری میں بھی بخشے گئے اور شیخ عبدالعزیز دباغ مصری علی بریز میں لکھتے ہیں کہ جس کو حضور نے بیداری میں دیدار دے دیا دو ہزار نو سو ننانمے درجہ ولایت کے فوراں تیہ ہو جاتے ہیں یہ حضور کے بیداری میں دیدار دینے کی برکتیں ہیں جو بندے کو فوراں نصیب ہوتے ہیں اللہ اکبر تو شاہ عبدالرحیم عدس علی فرماتے ہیں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا اور عرض کی حضور کہ فرمان ہے میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف مٹھے حسن والا تھا وہاں تو زنانے مصر نے انگلیاں کٹ لیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا تو اس کی کیا وجہ ہے تو حضور نے جو جواب دیا میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دور سمین کے اندر شاہ صاحب نے اس کو بیان کیا اب تو اس کا ترجمہ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے کہا جمالی مستور انعیون الناس غیرتم من اللہ اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھیں وہ قتیل شفائی لکھتا ہے اس حاد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے میرا تجھے نہیں چاہتا کہ تو خود بھی دیکھے تو آئینہ بھی دیکھے اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں تو کہا کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے تو کہا اس نے بھی یہ نہیں چاہا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے جمالی مستور انعیون الناس غیرتم من اللہ اس نے اپنی غیرت کی وجہ سے میرے حسن و جمال پر پردے ڈالے اور ستر ہزار پردے بشریت کے صوفیہ فرماتے ہیں حضور کے جمال پر تھے لیکن اس کے باوجود بھی نہیں دیکھا جاتا صرف آپ دیکھیں کہ پچیس کے قریب سے ابھی ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں پچیس تیس لگا لیں اس سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے جبکہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس نے حضور کے رخ نور کو دیکھا لیکن وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے تم نے نہیں دیکھا کہا کب دیکھا ہے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا اور جو حلیہ بیان کر سکتے تھے انہیں ناز ہوا کرتا تھا حضرت ابو طفیل یہ سے ابا میں سب سے آخر میں فوت ہوئے ایک سو دس اجری میں ایک دن اونچے ٹلے پر کھڑے ہو گئے حج کا موسم تھا کہا لوگوں میرے قریب آونا اس وقت دنیا پر کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا یہ صرف میری آنکھیں ہیں جنہوں نے جمالِ بدعا کو دیکھا فخر ہے اس بات پہ وہ ذوق نے کہا تھا نا ایک دن اپنے شاگردوں کو کہ آنے والی صدیان تم پہ ناز کریں گی اے لوگو تم نے ذوق کو دیکھا ذوق سے باتیں کی ہیں تو حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ ان آنکھوں نے جمالِ جہاں آرہ دیکھا ہے آو مجھ سے پوچھو لوگ قریب آئے کہا صف لنا بتائیں نا پھر حضور کیسے تھے تو انہوں نے تین لفظوں میں کہانی سنائی کہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادہ مقصدن ملیہن کہا ایک تو گوری رنگت کے تھے دوسرا درمیانی قدو قامت تھی اور تیسرا نمکین حسن تھا یہ تین چیزیں حضرت ابو طفیل نے بیان فرمائی کہان رسول اللہ اب یادہ مقصدن ملیہن اور مجھے اب یاد سے بات یاد آئی یہ دادہ پوتے کا بڑا پیار ہوتا ہے اور دادہ اپنے پوتے کا کوئی عرفی نام رکھ لیتا ہے حضرت عبد المطلب نے حضور کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا اور وہ یہی تھا اب یاد وہ جب حضور کو پکارتے تھے اب یاد کہہ کے پکارتے تھے وہ گوری رنگت والے اللہ یہ لفظ کہہ کے وہ حضور کو پکارتے تھے اور حضور کے چچہ ابو طالب کے قصیدے کے اندر یہی لفظ ہے بارش نہیں ہو رہی تھی لوگ ان کے پاس آئے کہ بارش نہیں ہو رہی آپ نے حضور کو پکڑا نو سال کی عمر ہے اور حضور کی پشت قعبہ کی دیوار سے لگائی اور رب سے کہا مالک اس کے صدقے بارش نازل کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نبی کی بات کرنی ہے تو چالیس سال کے بعد کے کہانے شیڑا ہو یہ ابھی جو ہے وہ دو جمعے ہوئے آپ کے شہر میں بڑی زوردار گفتگ ہوئی لوگوں نے کہا کہ جو کچھ ہے چالیس سال کے بعد ہے تو میں نے اسی نصر کے بعد جا کر کے وہاں کہا میں نے کہا تم کہتے ہو چالیس سال کے بعد نبی کی سیرت شروع ہوتی ہے میاں سیرت کی بات بعد میں کرنا پہلے پیدا ہوتے ہیں سورت تو دیکھ لو پہلے سورت تو دیکھو رخ تو دیکھو رخ کے آئینے میں مصور آہا سجا ہوا اور ماتے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا اور میں نے کہا تم باقی نہیں بات سیرت کی تو سیرت بھی چالیس سال کے بعد شروع نہیں ہوتی جب حضرت حلیمہ صادیہ دودھ پیش کرتی ہیں حضور ایک پستان سے لیتے ہیں پھر وہ دوسرا پستان پیش کرتی ہیں حضور وہ خفیر دیتے ہیں یہ بتلانا تھا کہ میرا اور بھائی ہے اور میں عدل و انصاف کا سبت پڑھانے آیا ہوں میں کسی کا حق قسم کر رہے نہیں آیا تم کہتے ہیں چالیس سال بعد سیدھر شروع ہوتی ہے یہاں تو حجرہ حلیمہ بھی شروع ہو رہی ہے تو اگر غور کرو اس کا تو ایک ایک لمحہ پیغمبر ہے ایک ایک صاحب پیغمبر ہے تو حضور علیہ السلام کو کھڑا کر کے کہا کہ اللہ اس کے صدقے بارش نازل کر دے تو فوراں چھم چھم بارش اتری تو انہوں نے اس وقت ایک طویل قصیدہ لکھا جس کا یہ شیر ہے وَعَبْ يَدُوْ يُسْتَسْكَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ یہ میرا گوری رنگت والا بھتیجہ جس کے چہرے کی برکت سے بارش اترتی ہے سَمَالُ الْيَتَامَ قِسْمَةُ لِلْعَرَامِل بیواؤں کا آسرہ اور یتیموں کا سہارہ جب نو سال کی عمر ہے اس وقت کہہ رہے ہیں اور وہ روایت آپ نے علماء سے بے شمار مرکبہ سنی ہوگی حضرت انس بن مالک عزی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور ممبر فراز تھے کہ ایک شخص پھڑا ہو گیا کہنے لگا کہ حضور ہم حلاق ہو گئے قہت سالی ہے بارش نہیں ہو رہی تو آقا کریم نے اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سہر میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے دیکھا آسمان پہ بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا لیکن ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیا اور پھیل گیا پورے مدینے پہ اور اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی کہ مسجد نبوی کی چھتر ٹپکنے لگی اور آقا کریم کی داڑی پہ تازہ جو ہے وہ اوپر سے کترے بارش کے گر رہے تھے اور میں نے حضور کے دانتوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور پھر حضور نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا کوئی ہے جس کو میرے چچا کے شیر یاد ہوں حضرت علی المتزان عرز کی حضور شاید آپ کی مدادین شیروں سے ہے اور پھر اس وقت یہ شیر دوبارہ پڑے کہا آج میرے چچا ہوتے تو ان کے دل کو ٹھنڈ پڑ جاتے ہیں تو اس دور میں بھی غریبوں بیواؤں اور دکھیوں کی مدد کر رہے ہیں تو یہ بات کر رہا تھا کہ عبیت کا لفظ جو ہے یہ حضور کے لئے بولا اور دوسرا مقصد مقصد کی تشریفی بڑی طویل ہے صرف قد کی میانی عربی نہیں ہر عزف کا احتدال علماء نے لکھا ہے اور تیسرا ملیہن نمکین حسن تو کہا حضور آپ نے کہا ہوا ہے کہ آنا ام لہو میں نمکین حسن کا مالک ہوں میرا بھائی حسن ملٹے حسن کا مالک ہے لیکن یہاں تو وہاں انگلیاں کٹ گئیں یہاں یہ معاملہ نہیں ہوا تو کہا میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے اللہ نے چھپا کے رکھا ہے اور چھپے ہوئے حسن کا عالم تھا کہ صحابہ دیکھ نہیں پاتے تھے صرف پچیس کے قریب صحابہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں حضرت حسن بن صابر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کر لیتا ہوں میں اس لئے کر لیتا ہوں کہ میرے پاس دیکھنے کا ایک طریقہ تھا غور کیجئے وہ کیا طریقہ تھا کہتے ہیں فَلَمَّا نَظَرْتُوا إِلَىٰ أَنْوَارِهِ فَوَدَاتُوا كَفِّي عَلَىٰ عَيْنِ خَوْفَ مِنْ ذِحَابِ بِسْرِ میں اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے اور دیکھنے والا کون ہے شائر اور آپ جانتے ہیں شائر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے اور شائر حسن چھپا ہوا دیکھتا ہے تو انگلیاں رکھ کے دیکھتا ہے اور اگر وہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے تو یہ حسن چھپا کے رکھا گیا ہے اس لیے کہا یہ واقعہ نہیں ہوا والا حضرت نے اس کو ایک اور انگل میں بیان کیا آپ اماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ہے ولی دکنی سے لے کر غالب اقبال تک میں نے تقریباً ہر شائر کو دیکھا ہے تو میں نے کئی جگہ پہ یہ بات کہی ہے کہ تضاد کا شعر اردو عدب کے دامن میں اس جوڑ کا دوسرا میں نے نہیں دیکھا تضاد ہے ایک مصر میں ایک بات کی جاتی ہے دوسرے میں اسکیلٹ بات کی جاتی ہے اب یہاں تضاد دیکھی کتنے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ہے عرب ایک طرف حسن ہے اور دوسری طرف صرف نام ہے اور ایک طرف عورتیں ہیں اور دوسری طرف مرد ہیں وہ عورتیں بھی مصر کی اور یہ مرد بھی عرب کے اور ان کی انگلیاں ہیں اور ان کے سر ہیں اور ان کی کٹی ماضی ہے اور یہ کٹاتے ہیں مزارعہ ہے اور ان کی کٹی لازم ہے کٹاتے ہیں متعدی ہے یعنی کٹنے میں کست نہیں ہے کٹانے میں کست ہے ہاں کٹانے میں کست ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے ذنا سر کٹاتے ہیں تسلسل بھی ہے کست بھی ہے مزارے بھی ہے تسلسل بھی جاری ہے عامر چیمہ سے لے کر علم الدین تک تسلسل باقی رہے گا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کی انگلیاں کٹ گئیں لیکن ایمان پھر بھی نہ لائیں یہاں سرباد میں کٹائے ایمان پہلے لائیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے ذنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب سخن شائری شہریار اپنی جگہ نات کہنے کو احمد رضا چاہی میرے امام نے حد کر دی میں آلہ حضرت کے ذوق کو ذوق کی تازگی آ رہی ہے ایک دن آلہ حضرت کا جی چاہا کہ میں حضور کی ذلفوں کو رات کہہ دیں شائر کہا کرتے ہیں ذلفوں کو رات جو کہتا ہے کہ ذلفوں کے اندھیرے میں اپنے رخ کا چراک جلا کے لوگوں کے دل لوٹ رہا ہے کتنا بہادر چور ہے رات کو چراک جلا کے لوٹ رہا ہے چے دلا ورست دزدے کہ بشب چراک دارت کہ رات کے اندر چراک جلا جلا کے لوٹ رہا ہے کتنا بہادر چور ہے تو شائر کا مزاج ہے کہ محبوب کی ذلفوں کو شب کہے اور چہرے کو دن کہے میرے امام کا جی بھی چاہا کہ میں ذلف پیمبر کو شب کہہ دوں لیکن پھر حوصلہ نہ ہوا پھر کہا چلو شب نہیں کہتا لیلت القدر کہہ دیتا ہوں اب دیکھئے اللہ حضرت کا زور کہتے ہیں لیلت القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام کہا حضور علیہ السلام کی ذلفوں میں مانگ ایسے تھی جس طرح لیلت القدر میں پوپھٹ رہی ہے لیلت القدر میں مطلع الفجر حق اور پھر یہاں قبلہ بیٹھے ہیں میرے زور کو تازگیر ولولے مل رہے ہیں مطلع الفجر حق کہا صبح بھی دو ہوتی ہے نا ایک صادق اور ایک قاضب کہا یہ صبح قاضب نہیں ہے بلکہ یہ صبح صادق ہے اللہ حضرت قدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام ایک اور دیکھئے اللہ حضرت کو اسلوب اللہ اکبر جب جبریل حضور کے پہنچ امر ہے نا تو آلہ حضرت کا جی چاہا کہ میں کہوں جبریل سجدے کر رہے ہیں لیکن شریعت قدرن لگاتی ہے نا یہاں لیکن زوک بھی تھا صحابہ کا بھی ایک ملتبہ زوک آیا نا کہا ناہنو احکو انس جدہ لنبی ہے حضور جی چاہتا ہے سجدہ کا لیکن عشق روکتا ہے اور آلہ حضرت بھی فرماتے ہیں جب وہ گمبت خضرہ سامنے ہوتا ہے تو دل سجدے کو بے قرار ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے تو یہ ایک تقاضہ ہوتا ہے بے تابق اور ٹپکتے ہیں سجدے پیشانیوں سے اور اقبال بھی کہتا ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفی ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے اوپ پاشید میں اے فاطمہ جو کام تو نے کر کے دکھایا میرا جی چاہتا ہے تیری قبر کا تواف کرو نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو کہ سجدہ برخا کے اوپ پاشید میں اس ذوق اور اس مجدان کی کیفیت میں جب آپ آئے لیکن شریعت کے احکام بھی تو ملحوظ تھے تو آلہ حضرت کے ذوق نے فریابری کی یہ تو نہیں کہا کہ جبریل نے سجدہ کیا آلہ فرماتے ہیں تاج روح القدس کے بوتی جسے سجدہ کرے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے ہیں یعنی جبریل نے سجدہ نہیں کیا بلکہ جبریل نے جو تاک کہنا ہوا تھا اس پر جو موتیوں کی لڑیاں تھی وہ سجدہ کر رہی ہیں تو جب موتی سجدہ کر رہے ہیں تو تاج بھی تو کری رہا ہے جب تاج کر رہے ہیں تو سر بھی تو کری رہا ہے لیکن یہاں سر کے سجدے کو نہیں کہا ذوق بھی پورا کر لیا اور شریعت کی تلوان سے بھی بچ گئے یہ ہے نات خانی نات کہنے کو احمد رزا چاہیے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہیں کتنا وقار لاکھ اکبر ایڑی ہیں یہ محبوب علیہ السلام کی عظمتیں ہیں یہ حضور کی رفعتیں ہیں بات بارال بھرتی چلی جائے گی میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑی نات کے دو اسلوب ہیں یہ ہمارے دور کی ایک سہولت یہ جو نات خانی کی طرف ہم لوگ آئے ہیں اور محافل نات کا ایک مروجہ انداز پیدا ہوا ہے تو اس کی ہی ایک خاص وجہ ہے چونکہ ممبر و محراب پر جب علماء نے اپنے مسلک پہ گفتگو کی تو کچھ لوگوں کو یہ بات کروی لگے انہوں نے کہا کہ ہم اس انداز کے ساتھ مدحہ کا پہلو ہی سنیں اور رسول کے جو شاتمان ہیں ان کی جو مضمت ہے وہ نہیں ہم سن سکتے اور یہ اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ ایک ترتیب جو ہے وہ بنی اور کہا کہ نہیں اس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے جبکہ رضی حسان بن صحبت رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہ جتنی بھی شاعری ہے آپ پڑھیں اس میں جو حضور کی مدحو ستائشہ ڈائریکٹ وہ کم ہے اور دشمنان رسول کی مضمت زیادہ ہے میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں نماز کے اندر دو سجدیں اور رکوع ایک ہے صحابہ نور الانوار ملجیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو عمر ہے وہ تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا اور نہ اس کے اندر اس کا احتمال موجود ہے میں ایک بات آپ کو کہوں تو ایک ملطبہ آپ کر دیں بات پوری ہو جائے گا لیکن برکہ ہوں بس جو دو رکوع کرو اور سجدہ کرو رکوع ہم ایک کرتے ہیں سجدے ہم دو کرتے ہیں عمر ایک جیسا ہے عمر تو تقرار بھی چاہتا تو سجدے دو کیوں کرتے ہیں یا تو پھر رکوع بھی دو کریں یا سجدہ بھی ایک کریں عمر ایک جیسا ہے لیکن سجدے ہم دو کرتے ہیں رکوع ہم ایک کرتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ انہوں نے بیان فرمائی فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب فرشتوں کو عمر سجدہ ہوا تو ایک سجدے کا حکم تھا چونکہ عمر سے تقرار لازم نہیں آتا ایک تقرار کا تقاضی نہیں عمر کا لیکن فرشتوں نے جب گردن جھکائی سجدہ کیا اس کے بعد جب سر اٹھایا تو دیکھا ایک اکڑا ہوا ہے تو پہلا سجدہ انہوں نے امتصال عمر کے لیے کیا پہلا سجدہ رب کو منانے کے لیے کیا اور دوسرا سجدہ نبی کے دشمن کو جلانے کے لیے کیا تو پہلا سجدہ بھی عبادت قرار پایا دوسرا سجدہ بھی عبادت قرار پایا اللہ 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 تو نبی کی مدھو ستائش یہ بھی نات ہے اور حضور کے دشمنوں کی ٹھکائی یہ بھی نات ہے اور حضرت حسان بن صابق جو ہے وہ دونوں انداز رکھتے ہیں وَدُّهَا وَاللَّيْلِ عِسَىٰ سَجَا یہ بھی نات ہے اور تبت یدا ابی لہب وَطَبْ یہ بھی نات ہے اب حالات کے تقاضے کیا ہیں اس کے مطابق ہم نے رخ متعین کرنا ہوگا اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے رب کو منا لو پھر دشمن کو جلالو جس تاکہ وہ سجدہ میں ہوا کیونکہ تقاضہ یہ ہے پہلے دشمن نہیں تھا پہلے رب کو منانے کے لیے سجدہ ہوا امتصال عمر کے لیے ہوا جب سر اٹھایا تو دشمن کھڑا تھا تو پہلا سجدہ رب کو منانے کے لیے دوسرا دشمن کو جلالے کے لیے لیکن اگر دشمن مقابلے میں ہو تو پہلے دشمن کو جلالیں یہ بھی ایک اسلوب ہے آپ کہیں گے وہ کہاں آؤ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ایک انداز ہے تواف کا جس کو رمل کہہ بھی کندے اچکا اچکا کے چلنا اللہ کا گھر سامنے رکڑ کے چلنا جب تاریخ ڈونڈی تو بات سمجھ آئی کہ جب حضور آئے نا دوبارہ مکہ میں تو قریش نے کہا لو یہ تو کمزور ہو گئے ان کو راست نہیں آئی وہاں کی آگو ہوا تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ پہلے چکر رمل کے لگاؤنا پہلے دشمنوں کو جلالیں پھر رب کو منا لیں گے تو پہلے رمل کے چکر جلانے کے لیے پھر رمل کے بعد والے چکر رب کو منانے کے لیے تو کبھی پہلے رب کو منائیں پھر دشمن کو جلائیں اور کبھی پہلے دشمن کو جلائیں پھر رب کو منائیں اگر یہ ترطیب ہو پھر بھی عبادت اگر یہ ترطیب ہو پھر بھی عبادت اس وقت جو حالات ہیں دنیا کے معروضی حالات بنے ہوئے ہیں اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا ہمارے اندر بھی شاتمان رسول موجود ہیں اور دنیا کے اوپر حضور کی توہین اور حضور کی گستاخی کرنے والے بڑی تیزی کے ساتھ پنپ رہے ہیں اور چھے صدیوں سے یہ جو تحریک جاری ہے اب پورے اروج پہ ہے اور یہ کوشش کی جاری ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کے دل سے عظمت رسول کے چراک کو بجھایا جائے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں پہلی بات یہ ہے کہ حضور کے سر پہ وارافانہ لکہ ذکرک کا جو تاری خدا نے رکھا ہے کوئی سے چھیل نہیں سکتا چاند کی طرح مو کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلہ نہیں کیا جا سکتا یہ تھوکنے والے کا اپنا مو گندہ ہوگا اور دوسری بات اگر یہ مغرب کے لوگ اپنے مذہب کی کتابیں ہی پڑھ لیتے تو کبھی یہ جسارت نہ کرتے انجیلِ برنباس کے اندر آج بھی لفظ موجود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب کہہ رہے ہیں لوگو میں جاروں اور میرے بعد وہ ہی آئے گا چلو نام بھی بتا دیتا اس کا نام احمد ہوگا ایک ہواری اٹھ کے کہتا ہے حضرت جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا ہر امتی کا مزاج ہوتا ہے کہ میرے نبی سے افضل کون ہے یہ ہر مرید نہیں سوچتا کہ میرے پیر سے افضل کون ہو سکتا ہے حقیقت ہو یا نہ ہو انداز نظر یہی ہے تو ہر امتی سوچتا ہے میرے نبی سے افضل کون تو جب اپنے نبی کی زمان سے کسی کے قصیدے سنے تو کہا حضرت وہ آپ سے بھی افضل ہوگا تو حضرت عیسی علیہ السلام کا جواب سنیہ ٹھنڈ پڑ جائے گی حضرت عیسی علیہ السلام نے کہا افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے اگر اس کے نالین کے تصمیں کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے وہ اتنا اونچہ و غفی المرتبت ہوگا اللہ اکبر عرمالہ جامی بولتے ہیں عدیمِ طائفِ نالینِ پاکن شراکز رشتہِ جانہِ ماکن حضور میرا جی چاہتا ہے آپ طائف کے چمڑے کے جو نالین ہیں وہ زیبِ پاؤں کریں اور اس کے اندر جو تصمیں ہیں وہ جامی کے چمڑے کے نہیں بلکہ جامی کی جان کے ڈالنے ہیں شراکز رشتہِ جانہِ ماکن میرے چمڑے کے تصمیں نہیں بلکہ میری جان کے تصمیں ڈالنے ہیں تو کہا وہ تو اتنا رفی المرتبت ہوگا اگر اس کے پاؤں کے پہنے ہوئے نالین کے تصمیں کھولنے کے سعادت ابنِ مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے وہ اتنا رفی المرتبت تو حضور کی عظمتوں کو کیسے گھٹایا جا سکتا ہے اب حضور علیہ السلام کی ناموس ہمیں بلا رہی ہے اور ہم نے اپنے انداز کے اندر اور اپنی زندگی کے جو ہے وہ چال چلن کے اندر حضور علیہ السلام کی عابدو کے ساتھ اہد و پیمان کرنا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو حضور کی ناموس پہ وارنے کا عظم کرنا ہے تو ہم نے کس انداز کے ساتھ آگے بڑھنا ہے یہ دشمنانِ رسول اور شاتمانِ رسول ان کا علاج یہ ہے کہ غلبہ اسلام کا خواب مندہ تابع ہو اور وہ ہم صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہم دیکھیں کہ ہم دین کے لئے کتنا وقت دے رہے ہیں اگر ہمارے شب و روز دین کے فروخ اور تگوتاز کے لئے لگے ہوئے ہیں تو ہمیں مبارک ہو لیکن اگر ہم اپنی زندگی کے ان حسین لمحات کو دنیا میں کھپا دیا ہے اور اس عظیم مقصد کے لئے ہم نے اپنی زندگی کے ان حسین لمحوں کو نہیں لگایا تو پھر ہم سوچیں کیا ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ جو وفا کا انداز ہے اس کو نبھا رہے ہیں یا کہ اس کو نہیں نبھا رہے ہیں مغرب کے لوگ اس بات سے جو ہیں وہ آگا رہے ہیں کہ یہ امت اس کا مزاج یہ ہے کہ یہ بھوکی رہ سکتی ہے یہ پیاسی رہ سکتی ہے لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کا جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ مستقم رہا ہے اگر وقتی اور معروضی حالات نے ان کو پیس کے رکھ دیا ہے لیکن یہ مت سمجھیں کہ ان کے سینوں سے وہ جذبے جو ہے وہ سرد پڑ گئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ حضور کی ذات سے ہٹا دیا گیا ہے اور دو سال میں ہم بہت آگے آگے ہیں ان کو بحث کر دیا ہے ایسا قطن نہیں ہے ہم جو عام آدمی ہے وہ آکسیجن سے سانس لیتا ہے لیکن ایک مسلمان اس کے رسول سے سانس لیتا ہے یہی اس کی زندگی کا اوڑنا بچھونا ہے اور وہ مت سمجھیں بلکہ کسی ماں کی گود میں ضرور کوئی آمر چیما پرورش پا رہا ہے اور ان کے گریبان تک اس کا ہاتھ پہنچنے والا ہے اس وقت ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کم از کم اپنے ملک کے اندر ایک شعور کو بیدار کریں اور اس حوالے سے اس وقت ہماری جو مسلکی اور ہماری جو اسلامی ضرورت ہے بالخصوص پاکستان کے اندر اس شعور کو پروان چڑھانا ہے تو میں چاہوں گا کہ آج کی اس بابرکت محفل میں جہاں آپ نے اپنے آقا و مولا کے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا تو دشمنان رسول کی ٹھکائی یہ بھی نات کا ایک انداز ہے اور میں اس وقت جو آپ کا فرض ہے آپ کو سمت بتائیں